خداون کے پاکلام میں سے پیدائش کی کتاب اور اس کا چوبیس مباب اور اس کی باسٹھویں اور تریسٹھویں آیات پر گوھر کریں گے کلام خدا میں لکھا ہے اور ازحاق بیر لئی روی سے ہو کر چلا آرہا تھا کیونکہ وہ جنوب کے ملک میں رہتا تھا اور شام کے وقت اس ازحاق میدان میں گیا اور اس نے جو اپنی آنکھیں اٹھائیں تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ چلے آرہے ہیں خداون کے کلام کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو چوبیس مباب جو پیدائش کی کتاب کا چوبیس مباب ہے اس کے اندر ہمیں ایک کوئے کا ذکر ملتا ہے اور اس کوئے کا ذکر اس جگہ پر یعنی خداون کے کلام میں پیدائش کی کتاب سولنے باب اور اسی طرح چھبیسویں اور پچیسویں باب کے اندر بھی آیا ہے اور اس کا پہلا ذکر وہاں کیا گیا ہے جب سارا کی مصری لونڈی حاجرہ اس کی سختی کے باعث فرار ہو کر بے آبان میں بھاگ گئی تھی اور وہاں بیر لئی روئی جس کا مطلب ہے خدا جو کہ سنتا ہے کے لیے وقف ہے حاجرہ اس کوئے پر جب موجود تھی تو خدا کے فرشتے نے اسے واپس سارا کے پاس لوٹنے کو کہا خدا نے حاجرہ کی اہوزاری سنی اور اس پر برکت بخشنے کا وعدہ کیا بہت سالوں کے بعد جب اس کوئے پر ازحاق خدا سے دعا کر رہا تھا اور اس انتظار میں تھا کہ کب اس کے باپ کا نوکر اس کے لیے بیوی ڈھونڈ کر لائے اور خدا جو ہماری سب ضروریات سے واقف ہے ابراہام کے نوکر کی رہنمائی کرتا ہوا اسے اس عورت ربکہ کے پاس لے آیا جسے اس نے ازحاق کے لیے مقرر کیا تھا تیسری مرتبہ اس کوئے کا ذکر تب ہے جب ازحاق نے بیر لئی روئی کے قریب اپنا دیرہ ڈالا اور وہاں بستے لگا یہ قوان عبدی خدا کی بے انتہا محبت کی گواہی دیتا ہے جو اپنے سب بندوں کی ضروریات جانتا ہے اور ان کا خیال کرتا ہے چاہے کوئی انسان غریب کسان ہو یا صاحب اختیار رئیس آج ایسا قوان کہاں ملتا ہے آج وہ خدا ہمیں کہاں ملتا ہے جو محبت سے ہمارا خیال کرتا ہے خدا کے کلام کے سوا اور کہیں نہیں وہ خدا کا کلام ہی ہے جس کے وسیلے سے روح القدس اور خدا کی مرضی پر جب ہم چلتے ہیں تو وہ اپنی باتوں کو ہم پر ظاہر کرتا ہے اور ہمیں تمام سچائی کی رہ دکھاتا ہے اور ہمیں ہر طرح سے سیر اور اسودہ کرتا ہے اور جیسا رومیو کے خاطر اس کے آٹھویں باپ کی چودویں آیت کے اندلک ہے اس لئے جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں زندگی میں اتمنان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم مسیح کے لئے جی رہے ہیں اور آج کی خاص بات جو ہم اس مطالعہ میں سے حاصل کرتے ہیں وہ یہ کہ جب ہم خداون یسو مسیح کے لئے جیتے ہیں تو پھر وہ روح القدس کے وسیلہ سے ہماری رہنمائی کرتا ہے آج ہمیں کسی کوئیں کسی عمارت کی ضرورت نہیں کہ ہم وہاں پر خدا سے بات کریں یا خدا میں وہاں پر ملے گا اگر ہم سچے دل سے خداون کے سامنے آئیں اور اس کے کلام کی رہنمائی کو حاصل کرتے ہوئے اس کی قربت چاہیں تو وہ ہمیں کہیں پر بھی مل سکتا ہے اس کا روح القدس جو ہمارا بہترین استاد ہے وہ مختلف طور پر ہماری رہنمائی کرتا ہے کلام مقدس کو سننے کے وسیلہ سے کلام مقدس کو پڑھنے کے وسیلہ سے مختلف زندگیوں کی گواہیوں کے وسیلہ سے آج وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے پیدائش کی کتاب کے اندر وہ کون جہاں پر خداون ان لوگوں سے ملتا رہا بڑا اہم ہے لیکن آج کے دور میں خداون کا کلام سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے خداون کو جاننے کے لیے ہمیں اس کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے خداون ہمارے ساتھ ہو آمین آئے ہم دعا کریں اے خداون مہربان باپ ہم شکر گزار ہیں کہ اے خداون تو نے نہ صرف ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا بلکہ اے خداون تو نے اس بات کے لیے بھی ہمیں بتایا کہ جب اے خداون ہم تجھے ڈھونڈنا چاہیں محنت کر رہے ہیں اے خداون انہیں یہ توفیق بخش کہ اے خداون وہ تیرے کلام کی جانب رجوع کریں تاکہ اے خداون تو ان پر ظاہر ہو اور اے باپ جب تو ظاہر ہو تو اے خداون ان کی زندگیوں میں اور زیادہ برکت آئے اور وہ جانے کہ اے خداون انہوں نے تجھے پا لیا اور اے خداون وہ جو اپنی ضروریات کے لیے وہ جو اپنی پریشانیوں کے لیے وہ جو زندگی میں موجود مسائل کے لیے مختلف جگہوں پر اپنے سر کو جھکاتے ہیں اے خداون انہیں بھی یہ توفیق بخشنا کہ اے خداون وہ تیرے کلام کی جانب رجوع کریں کیونکہ اے خداون جب ہم تیرے کلام کو پڑھتے ہیں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا ہماری تمام ضروریات سے واقف ہے خدا جو ہماری سنتا ہے دعا کرتا ہوں کہ اے باپ یہ کلام راج کا یہ روحانی خیال سنے والی ہر ایک زندگی کے لیے برکت کا باعث ہو مسیح کے نام سے آمین